پاکستان کے انتہائی نامور فنکار لوک ڈاؤن میں معاشی بدحالی اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کے ہمرا سڑک پر بیٹھ کر مدد مانگنے لگے اول انت سابری پر قاتلان حملے میں زخمی ہونے والے ان کی ہم نوہ محمد سلیم سابری ان دنوں معاشی بدحالی اور انتہائی مالی مشکلات کا شکار ہیں معاشی بدحالی کا شکار سلیم سابری نے کراچی پریس کلب کے مرکزی دروازے کے سامنے سڑک پر خوالی گاہ کر احتجاج ریکارڈ کر آیا اس موقع پر محمد سلیم سابری نے امجد سابری کے ساتھ دنیا بھر کے غیر ملکی دوروں کے دوران ملنے والے ایوارڈز اور اعلیٰ شخصیات کے ساتھ تصاویر کی نمائش بھی لگا رکھی ہے جبکہ قوال سلیم قادری کی اہلیہ بچے اور بچیاں بھی سنگنگ پروٹیسٹ میں ساتھ موجود ہیں امجد سابری پر حملے کے وقت زخمی ہونے والے ان کی ہم نوہ سلیم سابری اس وقت کی سندھ سرکار کے اعلان کردہ امدادی رقم سے تاحال محروم ہے سلیم سابری کے مطابق اس وقت کے وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ نے واردات کے بعد مقتول امجد سابری کے لوائقین کے لیے ایک کروڑ روپے جبکہ زخمی کے لیے پندرہ لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا سلیم سابری نے بتایا کہ سبائی حکومت سے امدادی رقم کے حصول کے لیے ہر طرح کی کوششوں کے باوجود وہ ناکام رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں اساسہ کہنے سے کسی کو کیا حاصل ہے مالی کے مکان کو ہر حال میں گھر کا کرایہ چاہیے ہوتا ہے اور آنے جانے کے لیے ٹیکسی والا بھاڑا مانگتا ہے امدادی رقم سے زیادہ دلچسپی بچوں کی تعلیم اور گھر کی مستقل کفالت کے لیے نوکری کے حصول میں ہے سلیم سابری قوال نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ نوکری نہیں دے سکتے تو اعلان کردہ امدادی رقم ہی دے دیں تاکہ پرچون کی دکان کھول سکیں یا موسیقی کی آلات قرید کر قوالوں کا گروپ بنا کر ہم دو سنہ کی سلسلے کو آگے بڑھا سکیں موسیقی